ہمارے بھی نے میت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اپنے میت کو سفیل کپڑے میں زفن کرو اپنے میت کو سفیل کپڑوں میں زفن کرو دیکھیں اور یہ دیکھ پوری زندگی ہے اور اس کی پوری زندگی بھی کیا ہے یہ بھکوہ کڑھا دیکھیں اب آئے میں ہم سے جنازہ پڑھانے کے لیے کیا میں جنازہ پڑھا ہوں نہیں بتائیے آج تک کسی مسلمان کو فگوار کر رہے ہیں آپ لوگوں نے زفن کیا ہے تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علین اسلام کیوں پر ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر خوب ویرل ہو رہی ہے اور جو میرے بھی نظروں کے سامنے سے گزری تو اس خیال کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم سبی کو صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے ویڈیو میں اس طرح کی خبر بتائی جا رہی ہے کہ کسی شخص نے جو انتقال ہو گیا تھا اس شخص کو اس کی میت کو بھگوا کلر کا کفن پہنا دیا تو جب وہ جنازہ مسجد میں لائے گیا تو امام صاحب نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاؤں گا جبکہ اس کا کفن جب تک کہ بدل کر سفید نہ کر دیا جائے ایسے مناظرین اکرام جاننا چاہیے کہ اسلام میں کیا اس طرح کے کلر اور دیگر رنگین کپڑوں میں کفن دینے کو کیا منع کر دیا گیا کیا یہ ناجائز ہے کیا حرام ہے کیا اس کی گنجائش ہے تو پوری خبر تفصیل سے بتائیں گے اور وہ ویڈیو میں وہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم تفصیل سے بتائیں گے ویسے تو امام صاحب جو کر رہے ہیں وہ اچھے ہی کے لئے کر رہے ہیں لیکن ہمیں اسلامی مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے دارالعلوم دیوبن کے دارالفتہ میں ایک سوال پوچھا گیا اگر میت کسی گاؤں میں ہو اور کفن کے لئے سفید کپڑا نہ ہو تو کیا حکم ہے تو دارالعلوم دیوبن جواب میں عرض کرتا ہے سفید کپڑے میں کفن دینا مستحب ہے اگر سفید کپڑا دستیاب نہ ہو تو دوسرے کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے بس یہ خیال رکھا جائے کہ کپڑا پاک و صاف ہو تو ناجائین اکرام دارالعلوم کا کہنا ہے کہ سفید کپڑے میں دینا مستحب ہے کفن لیکن اگر سفید کپڑا نہ ہو تو دوسرے رنگین کپڑوں میں بھی دوسرے کلر کے کپڑوں میں بھی دیا جا سکتا ہے لیکن امام صاحب کا روکنا اس لئے ہے کہ جب سفید کپڑا آج کے اس مارڈرن زمانے میں ہر جگہ پر دستیاب آرام سے سہولت کے ساتھ ہو جا سکتا ہے تو پھر بھگوہ رنگ میں اس طرح کا کفن دینا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا اس لئے صاف طور پر امام صاحب انکار کر دے رہے ہیں آئیے ہم ملاحظہ فرماتے ہیں امام صاحب کیا بیان دے رہے ہیں بتائیے یہ ہمارے نمی کا حق ہے آج سے آپ کو پسپن سے جوانی جوانی سے عدیر عمر صحابی کی سندگی کو کمبر میں ہیں بتائیے آج تک کسی مسلمان کو بھگوار دلگے آپ لوگوں نے لفن کیا ہے کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں کریے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر کیا کر دیا جائے چلا بھی آج جائے اگر کوئی مسلمان مرد فگوار کلڑ کپڑا بہن کر کے اپنی زندگی کو سا رہا ہوں یا کبھی بھی بہنہ ہو کسی بھی تہوار کے موقع پر بھی خوشیہ ہم کے موقع پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام اس ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ